السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کا سوال ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے اور اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں دو سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں سماعت فرمائے پہلا سوال تھا کہ خصی جانور کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے واضح رہے کہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے مگر کسی حدیث میں خصی جانور کی قربانی کو ضروری قرار نہیں دیا گیا اسی لیے فقہ اکرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں خصی جانور کی قربانی اضل بتائی ہے نہ کہ ضروری چنانچہ سننے ابن ماجہ شریف کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان جو ضحیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ والے سفید و سیاہ دھبے دار خصی مینڈے خرید تھے ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے زباہ کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہنچانے کی شہادت دیں اور دوسری قربانی اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے زباہ کیا کرتے تھے فتاوہ ہندیہ جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو نین نانوے پر یہ عبارت موجود ہے والخصی افضل من الفحل لئنہو اطیب لحمن خصی فحل کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اس لیے کہ خصی کا گوشت زیادہ عمدہ اور شاندار ہوتا ہے خلاصی کلام یہ نکلا کہ خصی جانور کی قربانی کو ضروری قرار دینا جائز نہیں ہے البتہ غیر خصی جانور کی منسبت خصی جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے ایک دوسرے سوال تھا کہ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں اس سسلے میں فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو چاہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کا زیباہ کرنا جائز ہے البتہ جان بوچھ کر ولادت کے قریب جانور کو زیباہ کرنا مکرو ہے اور اگر یہ جانور قربانی کا ہے تو زیباہ کرنے کے بعد جو بچہ نکل آئے اس کو بھی زیباہ کیا جائے گا اس کا کھانا حلال ہے اور اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں اور اگر وہ بچہ زیباہ کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو کلمے والی موت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی